موسیقی 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 گیا میرا یہ کیس ابھی بھی ہے اس سال بھی سیکٹی انڈسٹری صاحب نے ریکمینڈیشن کی ہے بس اللہ کرے میں تو چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں شابس بھی دے دیں تو بہت ہے اقبال صاحب ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو آپ کا ریوارڈ مل جائے اور آپ کو جو ریوارڈ آپ نے ایک ورلڈ گیرنس ریکارڈ ٹائم کر کے بنایا ہے اس کا ضرور آپ کو ریوارڈ مل جائے اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میں صدر پاکستان آصف علی زداری صاحب کو بھی میں نے ایک درخواست بیجی کہی اور وزیر آدم یوسر وزرہ گرانی صاحب کو بھی میں نے بہت سارے خطوط بیجے مجھے کوئی اس کا جواب بھی نہیں آیا کم سے کم یہ دکھائیں آپ مجھے اس کا جواب ہی دے دیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہ تالہ دیو ایکل تالہ دیکھیں جو دنیا کے سب سے بڑا تالہ ہے اچھا اقبال صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس تالے کے عوض لاکھوں پاؤنڈ کی آفر آئی تھی تو آپ نے وہ قبول نہیں کی وہ ایسا ہے جی کہ جب یہ گینیز بک میں میں نے یہ پلائی کیا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا تالہ ہے تو ایک وزیٹر میرے پاس شالہ مارکٹ دکان پہ آیا ہے وہ مجھے آپ یقین کیجئے کہ پانچ لاکھ پاؤنڈ دے رہا تھا اس وقت تقریباً ساڑھے چار کروڑ پہ تھے میں نے کہا جی یہ شیخ جفرق بال بک سکتا ہے پاکستان کا نام نہیں بھک سکتا پیسہ تو آنی جانی شاہ ہے تو میں نے کئی ایسا نہیں ہو سکتا یہ پاکستان کا نام آیا گا اس کتاب میں گینیز ورلڈ ریکارڈ میں جو دنیا میں ہے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے پیسہ تو پھر بھی آ جائے گا مجھے تو میں نے وہ اس لیے ٹھکرائی کہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کا ازادہ میں ایک پاکستانی ہوں اور الحمدللہ پاکستانی ہی رو ہوں گا اچھا یہ آفر آپ نے ٹھکرا دی اس پر آپ کو کوئی دکھ تو نہیں یہ کوئی رگریٹس تو نہیں آپ کو دکھ مجھے صرف یہ ہی ہے کہ جو میں چاہتا تھا کہ میرے حسلہ وزائی حکومت پاکستان کرتی وہ نہیں ہوئی یہ دکھ ہے کہ مجھے حسلہ وزائی نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ یہ تعلہ دیو ہے کل تعلہ پوری دنیا میں حکومت پاکستان اس کو بھیجے اچھا اکبال صاحب یہ بتائیں اتنا بڑا آپ نے تعلہ بنایا ریکارڈ میں آپ کا نام آ گیا کیا اس سے بھی بڑا تعلہ بنانے کا اور کوئی رادہ ہے آپ کا میرے خیال سے کہ میں اب خود تو نہیں بنا سکتا لیکن کیونکہ ایک تو سب سے زیادہ کمزوری ہے کہ میری تعلیم نہیں ہے میں اپنے بچوں کو کہوں گا کوئی ایسا کام کریں جو پاکستان کا نام بیروکشن کریں کاس اور پاکستان کے تمام بچوں کو کہوں گا کہ پاکستان کے لیے کریں کچھ ہمارا یہ ملک بہت پیارا ملک ہے بہت مشکلوں سے ہم نے اس کو آنسل کیا ہے آپ پاکستان کا نام روشن کریں پڑیں خوب محنت سے پڑیں جتنا بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا نام روشن کریں پاکستان ہے تو ہم ہیں بلکل صحیح اچھا زب صاحب یہ بتائے گا اس تعلے کا وزن کتنا ہے جو اتنا بڑا تعلہ آپ نے بنایا ہے تعلے کا وزن ایک سو دو کلو ہے دو چابیوں کے ساتھ اور یہ مکمل ہاتھ کے ساتھ بنا ہویا ہے اور اس کو ایک بچہ بھی بہت ثانی کھول سکتا ہے اور بند کر سکتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے برادیو ایکل تعلہ ہے چوکنیز بکلو اٹرگا ہے چابی تعلہ تو اتنا بڑا ہے کہ وہ آنی سکتا ہے چابی میں لے کے آئے ہوں اگر آپ یہ چابی شوک رونا چاہیں یہ چابی کا وزن تقریباً تین کجی ہے جی ناظرین آپ یہ چابی سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی چابی اتنی بڑی ہے وہ تعلہ خود کتنا بڑا ہوگا اس کا خاصہ وزنرز کو اٹھانا بھی خاصا بڑی بات ہے جی زفر صاحب میں دنیا نیوز والوں کا دل کی گرہائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور مجھے عزت دی میری حوصلہ وزائی کی میرے لیے یہی بہت ہے کہ دنیا نیوز والوں نے آج یہ میری درتی میری دنیا کے پورا میں مجھے لائے ہیں اور واقعی یہ ایک قابل تریف ہے محترم جناب صدر پاکستان سلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر صاحب میری یہ درخواست ہے کہ وہ یہ دیو ایک قلطالہ ضرور دیکھیں اور وزیراعظم پاکستان سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ وہ یہ دیو ایک قلطالہ کے لیے مجھے چند لہمات عطا کریں ہو سکے تو امریکیوں کو تو اوار دیتے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے ناتشے زفر اقبال کو یہ اوار سے نواز دیں جی اقبال صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ ہماری سیاستدانوں تک پہنچا اور جو آپ نے پاکستان کا نام آپ ورلڈ کے گینز ریکارڈ میں لے کر آئے ہیں اور اس کا آپ کو ریوارڈ ضرور نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دنیا نیوز والوں نے بلا لیا تو یہ اوارڈ مل گیا ہے بہت بہت شکریہ زفر اقبال صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا اب بقت ہو گیا ایک بریک اپ لیکن بریک پر جانے سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں شہر شہر کی خبروں پر خبرانی کے گاؤں مراد چاہ میں جنگلات کی زمین پر جاری تنازم سادہ لباس پولس اہلکاروں اور دہاتیوں میں قبضے کی کوشش میں تصادم ہو گیا جس پر دونوں جانب سے شدید فائرنگ سے چار پولس اہلکار ماشق مبارک مکتیار محمد اوز اور دس سالہ بچی بشیرہ شریف زخمی ہو گئیں جنہیں سیول ہسپتال حیدرباد منتقل کیا گیا ڈاکٹروں کے مطابق زخمی اہلکاروں کو گولیاں لگی ہیں اور آپریشن کیا جا رہا ہے جبکہ دو پولس اہلکاروں کی حالت نازوک ہے خیرپور میں سندھ پروفیسرز اینڈ الیکچرال اسوٹیشن نے ٹائم سکیل ناملنے اور صوبائی وزیر تعلیم پیر مظر الحق کے اسادزہ کے ساتھ جارحانہ رویے کے خلاف کوٹ روڈ پر بھوک ہرتال شروع کر دی بھوک ہرتال کرنے والے پروفیسروں میں پروفیسر نور احمد کھوڑو پروفیسر الطاف کھوڑو اور دیگر شامل ہیں بھوک ہرتالی پروفیسروں نے صحافیوں کو بتایا کہ صوبائی وزیر تعلیم پیر مظر الحق اسادزہ کے مطالبات نہیں مان رہے اسادزہ کے ساتھ ان کا یہ رویہ جارحانہ ہے انہوں نے کہا کہ ان کے جائز مطالبات نہ مانے گئے تو 21 اپریل کو سندھ بھر کے اسادزہ دی جی کالیج کراچی سے وزیر آلہ ہاؤس تک پیدل مارچ کریں گے ٹانک میں جنوبی وزرستان کے محسود قبائل کا جرگہ جاری ہے جرگہ شرکہ کا کہنا ہے کہ وہ حکومت اور پاک فوج کے خلاف نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمام محسود دہشتگرد نہیں حکومت ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک نہ کرے بابڑا اور محکمہ سہت کی ملی بھگت سے جندراکہ کے دے ہی مرکہ سہت میں بغیر میچر کے بجلی استعمال کی جارہی ہے جبکہ اسپطال میں دیگر سہولیات بھی تستیاب نہیں ہسپطال پہنچنے کے لیے گندم کے کھیتوں سے گزرنا پڑتا ہے ہسپطال میں ڈاکٹر کی جگہ ڈسپنسر لوگوں کو دوائی کی بجائے صرف مشورے دیتا ہے با اثر افراد اس کی کھڑکیاں اور دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے ہیں اہل علاقہ کو اپنا علاج کروانے کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے اس ہسپطال میں مریضوں کا انوکہ علاج بیٹ کی بجائے چار پائی پر کیا جاتا ہے ہسپطال میں موجود فریج میں مریضوں کی دوائیوں کی بجائے اس میں ماچس اور سپارے پڑے ہوئے ہیں نارووال کے نواہی گاؤں موضہ ساگر پورا میں آج سے شروع ہونے والی تین روزہ تبلیغی اجتماع کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں زلہ پولیس نارووال نے سیکیورٹی کے تمام انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے سینکڑوں پولیس اہلکاروں کو ڈیوٹی پر تائیونات کر دیا ہے جبکہ زلہی انتظامیہ نے بھی اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والوں کو سہولیات پراہم کرنے کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کیا ہے محکمہ صحت نے اجتماع گاہ میں ڈسپنسری بنا دی ہے جبکہ تمام علاقے میں ڈینگی اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے خصوصی سپریے کیا ہے